اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں گائز صبح صبح کا ٹائم ہے میں ابھی ابھی سو کے اٹھا ہوں اور یار کمرہ تو کافی زیادہ زبردست گرم گرم ہو چکا تھا کیونکہ آپ یہ ہیٹر وغیر ہم لوگوں نے لگایا ہے یہ میرا گھر تو نہیں ہے یہ میرے سسر کا گھر ہے اور وہ سامنے دیکھو میرے ساتھ سسر گھوم بھی رہے ہیں موسم بہت زیادہ پیارا ہے گائز اور یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو کتنی پیاری جگہ بنای ہوئی ہے گائز انہوں نے فشنگ کے لیے مشلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوکے اور یہ ہمارے سسر صاحب کھڑے میں میں بات کرتا ہوں اسلام علیکم پتر ہے تجھے تمیز نہیں ہے بڑے بات کر رہے ہوں بیچ میں گھسا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ انکل جی میں نے کہنا تھا ناشتہ کروا دیں مجھے جا وائے کچن میں ناشتہ پڑھا ہی جا کے کر لے دماغ کھایا ہے اس کے بعد میرے پاس آب بات کرنی ہے تیرے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگتا ہے مجھے اپنی جائداد دینے والے اچھا گائز یہی دیکھو یار سالے صاحب کیا کر رہے ہیں پاپو جی میں اور مامو دودھ نکا رہی ہیں گائیں کا آہ یار ابھی دودھ نکا رہا ڈھے سارا دودھ نکلا بیس کلو دودھ یہ سارا جا کے بیچیں گے گاؤں میں ڈھے ڈھے پیسے کھمائیں گے صحیح امیر ہو جائیں گے اچھا چلو صحیح ہے مجھے بھی تھوڑے پیسے دے دینا یار مجھے ضرورت ہے یا وائے ضرورت ہے دیتے ہیں تجھے پیسے لٹر ماروں گا ترے موہ پہ اچھا میں ٹھیک کرتا ہوں دیکھو یار کتنے لوگ مطلب ہی ہوتے ہیں اب میرے پیسے چلے گئے آرمی اللہ ان سب کوئی لے لیا میرے سے جی انکل جی کدھر جا رہے ہیں بترے شکار پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا صحیح کام ہے روز شکار پہ جاتے ہیں اس عمر میں الگی شوق ہیں ان کے اور تنزیلہ بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے جی باپا میت بھی ہے ٹھیک ہے باپا ادھر لیٹ نہیں آتا ہاں نیٹ نہیں آتا بیٹا بس کیا کہہ سکتے ہیں ابھی پاپا لیٹ لگو آ دے پیکیج کرا دے ابھی چھپ کر جا بیٹا کروا دیتے ہیں نیلام بھا بی مجھے ناشتہ بنا دیں دیکھیں آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں مجھے تو مو ہی نہیں لگا رہا میرے پیسے چلے گئے ہیں تو ایسے کرے گا وہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے چلیں آپ ناشتہ بنائیں نا میں پھر خود ہی بات کرتا ہوں چلیں میرے یہ ڈونٹس پڑے ہیں آپ کھا لیں چلیں آپ لے آئے نا اچھا وہ آمنا یہ تمہارا بھائی صحیح نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب اس کے پاس پیسے ہیں تو مجھے نہیں دے گا کیا میرے پیسے چلے گئے ہیں میرا گھر چلا گیا وہ اس کے پیسے نہیں دیکھیں امی اببو کے پیسے ہیں وہ نہیں دیں گے ابھی دیکھو وہ کھہ رہا ہے میں دودھ بیج کے آؤں گا اتنے پیسے ملیں گے مجھے تو وہ پیسے نہیں دے گا مجھے کیا وہ تو اببو کو دے گا نا اببو کی گائیں تمہارے اببو بھی نا بس ابھی پیسے سمیٹ رہے ہیں ان کی عمر دے گو یار مطلب اس عمر نے بندے کو اتنی لالچ ہے یار کیا کیا سکھنے میری گاڑی بھی چلی گئے گائز تو میں ابھی جا رہا ہوں اس گاڑی کے اوپر ذرا سا گھومنے پھرنے پتر ناشتہ کر لیا تنے ناشتہ میں کر لیتا ہوں انکل جی بس ذرا گھوم کے آتا ہوں اوہ کدھر جا رہا ہے میراج آج لے کے میچو کا آجائیں آجائیں آپ بھی آجائیں ذرا دکان پہ جا رہا ہوں باہر سے کچھ بریڈ بغیرہ لینے آہ ڈھیک ہے پتر آتا ہوں تیرے ساتھ بریڈ بغیرہ نہیں کھایا کر پتر پراتھے کھایا کرے ٹھیک ہے آہ پتر پھر کاب جانا انہوں نے ابھی جاتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آرہا ہوں ٹھیک ہے کدھر جانا ہے انکل مجھے بتا دے میں چھوڑ دوں گا آپ کو اوہ کھوتے ہیں تم لوگوں کے لئے گاڑی بنگائی ہے تم لوگوں کو شہر چھوڑ کے آنا ہے گھر نہیں جانا کیا آپ نے گھر تو ہمارا چلا گیا آرمی والوں نے لے لیا ہم سے وہ گھر اوہ پتر جاؤ نئی زندگی سٹارٹ کرو ٹھیک ہے ادھر کب تک پڑے رہو گے بیٹا گاؤں میں کوئی زندگی نہیں ہوتی سمجھ رہے نا دیکھیں مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے یہاں گاؤں والی زندگی کو انجوائے کرنے کا کیا بات ہے تب ہی تو بیٹا تجھے نکال رہا ہوں چل چھوڑ بیٹا ٹھیک ہے چلے جانا صحیح ہے اب آپ یہ کریں گے چلیں کوئی بات نہیں بیٹا باتیں نہ کر بتا رہا ہوں تجھے اب عزت سے بول رہا ہوں نا یہ نا لٹھ مار کے نکال لوں تجھے دیکھیں انکل جی ہمیں اپنوں نے دکھ دیئے غیروں میں کہاں دم تھا ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا تو یہ بات ہے انکل جی سمجھ رہے ہیں یار بیٹا تو تو اس کو لے کے کیوں جاتا تھا پانی پہ دیکھیں ٹھیک ہے بھائی آپ نے مزاق اڑانا ہے میرا میں تو چلا جاتا ہوں کوئی بات نہیں ہے چل دیکھیں گے ادھری دکان ہے ساتھ سے بریڈ پکڑ لے پھر گھرا ناشتہ کر یار موشی دھو ٹھیک ہے سرخی پوڈر لگا اس کے بعد شہر جانے تو ہاں چلا جاؤں گا شہر ٹھیک ہے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا ایسے میرے پاس بہت پیسہ ہے ٹھیک ہے کوئی پیسہ نہیں ہے تیرے پاس بیٹا ابھی تو تو بیکاری ہو گیا ادھر جا کے مزدوری کر شہر میں اچھی ڈانیاں ملتی ہیں پتہ ہے نا میرے بیٹے کو پہلے بھی میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اتنا بڑا اپنا امپائر کھڑا کیا تھا پہلے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا تھا ابھی بھی زیرو ہی ہے تو سمجھ رہا میری بات آرمی والوں نے اگر جو میرے ساتھ کیا نا دیکھنا میں ان کے ساتھ اب کیا کروں گا بدلہ لوں گا ان سے چلا ٹھیک ہے بیٹا پاس ہی دکانیں آگے بھگائی جا رہے ہاں بیٹ لے لیتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے انکل جی جلدی کر بیٹا پٹرول تھوڑا یہ نا گاڑی کو دھکے مار کے لے جانا پڑے آپ ہی دھکے ماریں گے میں تو اندر بیٹھا رہوں گا بیٹا میں ماروں گا نا اتنا تو سیدھا ہو جائے گا تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی تیجئے دیکھیں انکل جی آپ آپ نے دل تو اڑ دیا میں سوچ رہا تھا آپ مجھے رہنے دیں گے آپ کہیں گے بیٹا ابھی تمہارا گھر نہیں ہے تم یہاں پہ رہو آرام سے زندگی انجوائے کرو بیٹا میں اپنی بیٹی کو تو رکھ لوں گا لیکن میں دماغ کا خرچہ کیوں اٹھا ہوں میرا دماغ تو نہیں خراب ہے نا سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایتا روک چل بریڈ لے کے آشابہ جلدی کر پیسے تو ہاں ہی نا ہاں ہاں پیسے بہت ہے میرے پاس آج ہے انکل جی کتنے کی بریڈ آتی ہے پتر پانچ سو روپے کی بریڈ آتی ہے اسلام علیکم انکل جی بیٹا کیا حال ہے بیٹا لگتا ہے تو اتنا بڑا بڑا ہو گیا کھوتے اور تو مجھے انکل کہا رہا ہے شرم نہیں آتی بھائی دو بریڈ کے پیکٹ دینے جی نہیں ہے بھائی باہر گھڑے ہو چوٹے بھائی ہیں اس کے لاؤہ کام آپ کو کہنا تھا خاتے میں لکھ دینا بھائی اپنا کھاتا ہی نہیں کھلا در demonstrations کیوں کا کھار ہو بھائی ا اُدھار کر لو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے نایہی دیکھیں نکد بڑی شوق سے اگلے چوک سے چھتی بھائی دیکھیں اگلا چوک بند ہے چھتی آج اتوار کا دن ہی بھائی دیکھیں پیسے نکد لوں گا میں نہیں دے رہا یہ میرا بھائی شارک تو آپ پہ کیا کر رہا ہے کیسا یار گلے لگ میں نہیں بات کر رہا تیرے سے میرے سارے پیسے کھا گیا تو سارے پیسے لٹوا دیئے دونے میرے بھائی دکان میں بدمشی نہیں کریں دیکھیں ادھر شریف لوگ آتے شریف لوگ آتے میں ترے وہاں کام چھپ کر گیا بھائی سوری بھائی بھائی دے دو برینڈ کا پیکٹ اور لکھ دینا دے دیں گے یہ دیکھو نا میرے سوسر کی شکل دیکھ لو آپ اس سے پیسے ویسے مانگ لینا صحیح ہے ان کی تو شکل ویسی چرسیوں کی طرح لگتی کیسے انکل اترے ٹھیک ہوں اور سنا کچھ زیفہ کو پیسے دے دے اس کے پاس پیسے نہیں ہے آج کل جی جی یہ دیتا ہوں یہ لے زیفہ دو ہزار روپے نہیں نہیں مربانی کر دو ہزار روپے چانٹا کھائے گا پانچ ہزار تو بھی میری جیب میں گھوم رہے ہیں بیٹے ٹھیک ہے پھر بریڈ کے پیسے دے جلدی کر شابش میں بات کیوں کروں تمہارے ساتھ میرا ہستا بستا گھر برواد کر دیا پترے کر لے اس کے ساتھ بات نہیں نہیں انکل جی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پترے کر لے اس کے ساتھ بات اس چمونے کے پاس بہت پیسے آئے ہوئے ہیں دیکھ گاڑی میں جا رہے ہیں اگر یہ گاڑی ہے اس کے پاس اوے رکوئے ایکشن نکا رہا ہے بہت زیادہ اوے بات سن میری رک باہر نکل بھائی تو باہر نکل یہ گاڑی تُو نے میرے پیسوں سے لیا نا صحیح سے بتا انکل جی بیٹھیں آپ بھی میں بھی بیٹھ جاؤں پتر کیا بات ہے بڑی بڑی گاڑی ہے پتر مہنگی آتی ہوگی بہت مہنگی آتی ہوگی چوری کے پیسے سے اس نے خریدیا دریائے جی لمپے دیکھی تھی ایسی گاڑی ایک انکل کے پاس تھی بڑی پیاری ہے ایسی گاڑی میں بھی لوگا بیٹھ کے بات نہیں کرتے پتر اس کا گھار تو نہیں ہے کدھر یہ گھر ہے اس کا یہ اس کا گھار ہے اتنا گند ہے پتر اس کا گھار تو قسم سے کیا بولو آپ کو کیا بات ہے اوہے بات سننا کدھر جا رہا ہے تو اندر آونا بیٹھ کے بات کرتے ہیں پتر کیا کر رہے ہو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بیٹھ کے بات کرنے گا چلو چا بچ بات کر لو سیدھی بات ہے یہ گاڑی تُو نے میرے پیسوں سے خریدیا نا جو تُو نے چوری کیے تھے میرے سے پھر مجھے واپس کر دے دیکھ کیا رہی ہے میں واپس نہیں کر سکتا میرے پاس ابھی کچھ اور ہے بھی نہیں میں تیرے اوپر کیس کر دوں گا سمجھ رہا ہے نا تُو میرے پاس اس کی پیپرز ہیں پیپرز ہیں تیرے پاس دوستی کر لو دوستی کر لو آپس میں جب بھی ڈال لو پیسے آدھا دے کر لو لالچی بٹا ہے بڑا پیسے ہیں تیرے پاس ابھی کچھ دیکھ میرے پاس اس وقت کمانچ کروڑ ہے اگر تُو مجھے معاف کر دیتا ہے تو ہم برابر کر لیں گے برابر نہیں سارے اس کو دے دو میرے بیٹے ہزیفہ کو سارے پاس دے دو شاباش میرے سسر صاحب کی بات سن رہے ہو نا بیٹا گونٹی نکالو میرا بیٹا سمجھدار ہے ہزیفہ یہ تمہارے پیسے ڈبل کر دے گا بڑا سمجھدار ہشیار بچہ ہے میں بزنس کر کے پیسے ڈبل کر دیتا ہوں اس لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی کیا نہیں بنا کے دیا شو روم میں تمہارا حصہ ہے ہر پروپرٹی میں تمہارا حصہ ہے تو پھر کیا چاہتے ہو اب تم لوگ چل چھوڑنا یار اس باتوں کو چھوڑ بس بس تُو پیسے دے مجھے میں چلتا ہوں بیٹا یونٹی میں رہو گے نا یونٹی کے اندر جی یونٹی میں جی کوئی بات تو سن لے بڑا کی بات نہیں کارتے کھو جی جی انکل سوری سوری اس کو کہہ رہا ہوں شارک کو کہ یونٹی میں رہو گے نا دونوں تو تم لوگ کو کوئی الگ نہیں کر سکے گا بہت کامیاب ہو جاؤ گی کیا بات انکل آپ کے سر کی پپی پپی لے لوں آپ کے سر کی بیٹا میں نے دویا نہیں ہے دس دن سے بیٹا میں کیا ہوں اچھا کل میں شوروں پہ پیسے لے کے آ جاؤں شاہبش کل نہیں آج ہی آجا میں جا رہا ہوں شہر واپس شاہبش بیٹا یہ تُو نے اچھا فیصلہ لیا ہے پیسے میرے پاس رکھوا دے ہمیں چھوڑ کے نہیں آئے گا کیا تُو چل بھائی انکل جی کہہ رہا ہوں چلے بھائی انکل جی بیٹھ جائیں آپ بیٹا آ رہا ہوں آ رہا ہوں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں انکل جی بیٹا کتنا اچھا ہے تُو قسم سے کچھ دن اور رہ لیتا میرے پاس مجھے تر یاد آئے گی بیٹا نا لالچی ہے یہ بڑھا قسم سے اب بھی دیکھو اس کی لالچ کی انتہا ہے جی انکل جی آپ کے پاس ہی ہیں آپ کے پاس ہی ہیں کہیں نہیں جاتے بیٹا بریڈ تو لیے ہی نہیں تھے دکان سے کوئی بات نہیں انکل جی گھر میں پراتھے کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں چلو ٹھیک ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پراتھے بنا دوں گا انکل جی بالشال گٹوانے ہیں تو بتا دیں یہ دکان ہے نائی کی نائی بیٹا میرے تو بال آتے بھی نہیں ہیں انکل کے بال چھوٹا تھا پٹاخے پھوڑے تھے سر پہ اور اس کے بعد سے بال نہیں نکلے میرے سر میں ہاں اچھا وہ دکان کے پاس ہمیں چھوڑنا ہم نے گاڑی بھی تو اٹھانی ہے انکل کتنی مہنگی گاڑی ہے میری پیاری گاڑی کھڑی ہے ادھر انکل جی پانچ سو کی خریدی تھی آپ نے بیٹے میں ماروں گا چپلے اور ترہ مو سیدھا کر دوں گا نہیں مطلب کتنے کی خریدی تھی آپ نے یہ گاڑی یہ میں نے لی تھی بیس سال پہلے کی گاڑی یہ پرانا موڈل ہے پچاس آٹھ لاکھ کی نہیں بیٹا پچاس ہزار روپے کیلئی تھی اپنے دوست سے گاڑی جا پچھوڑی ہوگی ہے اور میرے انٹیک پیس چھوڑی ہوگیا ہے سبر کر جائے آرہ تو کیا کر رہا یہ دکاندار سے پوچھتے ہیں اسی نے خائب کی ہوگی مارے گاڑی گاڑی کدھر ہے ماری گاڑی کدھر ہے آپ کی گاڑی سامنے کھڑی تھی ہم نے سائیڈ میں لگائی ہے پارکنگ میں پارکنگ میں؟ چلو ٹھیک ہے میں دیکھ کے آتا ہوں جی دیکھ لیں اور اگر وہاں پہ گاڑی نہ آئی پھر بھائی وہی پہ کھڑی ہے بھائی چلو میں دیکھتا ہوں آج ہیں انکل جی آ رہا ہوں بتر آ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں گاڑی اگر وہاں پہ آج rays گاڑی ڈھونڈو بیٹا ڈھونڈو بیٹا شارک بیٹا پیسے لے کے آ جاں نا absolutely ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ سارے پیسے لے آئیں ایک دن میں ڈبل کر کے دوں گا ہاں ہاں بیٹا لالچ دے رہا تھا تیرے بھائی کو مجھے نہیں پتا کیا تیرا بھائی کتنا لالچی ہے اس کو لالچ نہیں دوں گا تو یہ اپنے پیسے ہمیں تھوڑی دے گا بیٹا بلکل صحیح بات ہے سمار رہا ہے نا بلکل صحیح بات دیکھ کیسی ڈیل بنائی ہے بیٹا میں نے تیری سمجھ رہا ہے بلکل بلکل بہت اچھا کام کیا آپ نے بڑے تو بڑے ہوتا ہے نا بیٹا دیکھو چھوٹے اپنے پیسے ضائع کریں زندگی برباد کریں بڑوں کو پتا ہے پیسہ کی در لگانا ہے بلکل آپ کو تو بلکل پتا ہے جی بس بیٹا پھر دیکھ لو ابھی میں گھر جاتا ہوں بہت لمبی لمبی پھینکتا ہے کیا کہہ رہا ہے بیٹا میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے زندگی تو ابھی کافی پڑھی آپ کی ہے لمبی عمر ہے بہت جی بیٹا ابھی تو جیوں گا دو چار سو سال اور بچہ تو بچہ تو بچہ تو بچہ تو ہوگی اور وہ دیکھو یار یہ مطلب جانور بھی تھوڑے سے نا سڑکوں پہ کھوم رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا بیٹا جانور سڑکوں پہ نہیں گھومتے لوگوں نے جانوروں کی جگہ پہ سڑکیں بنا لی ہیں بلکل صحیح بات کی ہے یہاں پہ کتنے پیارے جنگل ہوتے ہوں گے جنگل ہوتے تھے بیٹا میں ادھر آتا تھا جنگلوں میں یہ کہ صبح صورت کے آتا تھا خیتوں کے اندر واشروم کر کے چلا جاتا تھا ابھی آتا ہوں ادھر کدر کھیت بھی جھاڑیاں بھی نہیں ہوتی اور ابھی بات روم میں ہی جاتا ہوں صحیح 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 اسی لیے آپ نے اچھا سا گھر بنوایا اسی لیے بات روم بنوایا ہے اچھا بس کر جائیں بات روم یہ پیچھے ہی پڑے گئے انکل جی آپ بس کر جائیں بیٹا تمیز نہیں بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائیں ماں باپ نے نہیں نہیں میں انکل جی کیا ہوں گے انکل جی کا کچھ لگتا اتر بڑا ہو جا تھوڑا دماغ لگایا کر اپنا تو یہ کون آ رہا ہے پولیس والا جی کیا ہوا پولیس والے بھائی کیا ہوا تم لوگ آور سپیڈنگ کیوں کر رہے ہو چلان گاٹنے ہیں تمہارا یہ گاڑی تو تیز چلتی نہیں ہے ساڑ سے اوپر تو یہ جاتی نہیں انکل تم دو سا کی سپیڈ میں جا رہے ہو سا جھوڑ بول رہے ہیں آپ بتائیں آپ کے بس کیا ثبوت ہے ہم آور سپیڈنگ کر رہے ہیں جا ہوا چلو اترا گالی سے اتر ہے بتائیں کیا ہوئے بھائی میرے بھائی ادھر آو سائیڈ میں آو چار سو روپے دو شاہا جلدی چار سو روپے مو پہ مار اس کے چار سو روپے ملیں چار سو روپے ابھی جائیں بھائی اتنا ہی ہے ابھی پیٹرول ڈالا دی ہے اس کی موٹس ایکل کیچابی بھی نکال لے تو چلے چلے انکل جی آج ادھر ہی کھڑے رہنا ٹھیک ہے پولیس پولے بھائی ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا میں نے اس کی موٹس ایکل کیچابی نکال لے ابودھر ہی کھڑا رہے گا کیا بات ہے انکل جی آپ بھی بہت ہوشیار ہیں بیٹا ہوشیاری تو پھر آتی ہے نا تیرے انکل کو ہیں بلکل صحیح بلکل ایسے تو نہیں اپنی پاگل بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرا دی تھی میں نے آہ وہ تو مجھے پتا ہے انکل جی اس کا دماغ خراب تھا ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ پاگل لڑکی ہے دماغ اس کا خراب ہے پاگل خانے جمع کراؤ میں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے پاگل خانے بیٹے سے شادی کرا دے تو اس کی تو مجھے سمجھ آگی ہے نا انکل جی آپ کے کام ہی ایسے ہیں کیا کہ سکتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے نا بھی چل میرے گھر لے گی چل ابھی میں سوچ رہا ہوں میں کوئی مدب دوسری شادی کرلوں اچھی جگہ رہی سوچنا بھی نہیں میرا بیٹا میں ٹانگیں توڑ کے تیرے ہاتھوں میں دے دوں گا اچھا انکل نہیں ہے ایسا کبھی بس جانے انکل صبر کر جاؤ ٹھیک ہے ساروں کو انکل بولتا ہے یا رو زفا دیکھ لیا کر چھوٹا بچہ ہے پندرہ سال عمر ہے تو بس کرو پندرہ سال عمر ہے چانٹا کھاؤ گے بھی میرے سے انکل جی چھوٹا بچہ ہے سار اس کو شیدہ شیدہ کہتے ہیں شیدہ ببلو بنتی اچھا اچھا انکل جی بس ٹھیک ہو گیا چلو کھڑی کر دے ادھر سیڈ پہ اور فرش خراب کر رہا ہے ہمارا تری آنٹی غصے ہوتی ہے اس کو صفائی کرتے ویسے موت پڑتی ہے کہتی ہے فرش گندہ کرتے ہو روز آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل ناستہ کراتا ہوں اپنے بیٹے کو آگے سے توڑ جائیں انکل جی بیٹے آج اندوں کی طرح کھڑا ہے ادھر سے نکل جا اے شوخیاں کتنی مارتا ہے میرا بیٹا بس اے انزر اسٹنٹ وغیرے کرتا ہوں آجا جمیل بیٹا اپنی امی کو بلالو ہم لوگ جا رہے ہیں فیزان تو نہیں آئے گا آنگا نا یار میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی آنگا نا میں نے بھی شہر میں کام کرنا مجھ سے نہیں ہوتی ہے کھیتی باڑی نا بس چل ہمیں ٹرامے بازی بند کر چل دی کر آجا آرہو اچھا تو ابھی میں آمنہ کو بولتا ہوں قائز کیوں پیکنگ ہوئے رہ کر لے سامان وغیرہ پیک کر لے ابھی ہم چلتے ہیں آمنہ چلو جلدی کرو دوسرا گھر تو ہے نا ہمارا آمنہ ہاں ہاں چلیں ٹھیک ہے جس کو ہم نے کرائے پہ لگایا ہے بھا ہاں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو وہ قائز میں نے گھر نا رنٹ پہ دیا ہے ایک بندے کو تو ابھی یار وہ بندے کو کہوں گا یار بھائی معذرت ہم لوگوں نے گھر خالی کرنا ہے ناشتہ وغیرہ تو ہم لوگوں نے کر لیا ٹھیک ہے انکل جی پھر ہم لوگ نکلتے ہیں اور یہ فیزان لوگ پھر بھائی پتر اس کو لے جاؤ بیچارہ ویسے ہی جائے گا اس کا بھی خرچہ آئے گا باس کا اوہ انکل جی آپ نے مرگی کے اوپر چڑھ گئے اس کی جان نکال دی کیا کر دی انکل جی بیٹا یہ مرگی پڑھی ہے سو رہی ہے ایسے سوتی ہے سوتی ہے سوتی ہے بیٹا یہ مزاق نہیں کہا رہا ہوں اچھا چلیں پھر ہم لوگ جاتے ہیں صحیح ہے آجو جمیل بیٹا جی آ رہا ہوں باپا چلو بھائی آ جاؤ آپ لوگ ہاں بھائی آپ کون ہو آئی ٹیکسی آ لاؤں اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے آجو آجو چلتے ہیں بس کتنی سیٹے ہیں بھائی آپ کی ٹیکسی میں چار سیٹے ہیں چار سیٹے ہیں تو بندے تو ہم لوگ چار تو ہم ہیں اور آپ کدھر بیٹھیں گے ڈگی میں بٹھا لینا چلیں ٹھیک ہے آپ ڈگی میں بٹھا لینا باجی کوئی اور سمان ہے تو بتا دیں نہیں انکل باشی اتنے ہشمان ہے ابھی شارہ مان چھت پہ رکھ دیئے چچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپ کر جاؤ بچی چچو بیٹھے گاڑی چلیں نا ماما کے بیٹھیں کی جگہ تب نہیں جگہ ہی نہیں ہے بھائی جگہ نہیں ہے تو بہتر نال نالو جاؤ ادھر جمیل کو پاپا کی گودھ میں آ جائے جمیل بیٹا پاپا کی گودھ میں بیٹھ میں نے پیچھے بیٹھنے الگ جگہ میں بیٹھ چکتا بیٹھا تو چھوٹا ہے پاپا کی جھولی میں بیٹھ جا شابش جلدی کار میرا بیٹا سب نے بیٹھنا ہے جلدی کار ماما نے بھی تو بیٹھنا ہے ہاں ہاں بیٹا بیٹھ جو ادھر ہو میرے پاس بیٹھ جو جی بیٹھ رہوں میرے ساتھ یار بھائی جی کرتے ہیں آپ لوگ چلو چلو بھائر آو پہلے چلو بھائی بیٹھ گیو جمیل جی پاپا بیٹھ گیوں مسئلہ نہیں ہے بیٹھا کوئی آسانی سے بیٹھ ہو بس کر رہے نا انکر جی ایک تو آپ لوگوں نے مجھے بٹھا دی ادھر اور دماغ کو آ رہے ہیں صحیح ہے نا بیٹھا ابھی کیا کوئی مسئلہ والی تو بات نہیں ہے مسئلہ والی کیا بات نہیں ہے اور چیزیں مجھے چوب رہی ہیں اچھا اچھا ابھی بس تھوڑا سا سفریں پہنچ جائیں گے چلو بھائی بھائی آپ ہمیں چھوڑ دو نا شہر کے بیچوں بیٹھ ٹھیک ہے او بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار یار میں کچھ نہیں کر رہا یار پیٹھ خراب ہے پیٹھ خراب ہے یار مطلب ایک تو آپ کی ٹیکسی اتنی عجیب سی ہے اوپر سے یہ حرکتیں کر رہے ہو یار یہ خراب ہو رہی ہے یار یہ مسئلہ کر رہی ہے گاڑی بس ٹھیک ہے پھر ہم اتر جاتے ہیں کوئی اور بندہ دیکھ لیتے ہیں نہیں نہیں یار ذرا پرانے ویڈل کیے نا تمہیں پتہ ہے پھر مسئلہ کرتی ہوتی ہے چھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا سفر گائل شروع ہو چکا ہے اور بس اب دیکھتے ہیں کب تک آئی اگر اور بندے بٹھا لیں تو مسئلہ تو نہیں آپ کو بھائی مربانی کرو پوری ٹیکسی ہم لوگوں نے بک کی بھی ہے پیسے تم پورے لے رہے ہو اور اوپر دس وارہ بندے اور چڑھا لوں تمہیں یار مطلب تھوڑے پیسے بن جائیں گے تو پیسے بن جائیں گے پیسے میرے سے لے لینا تم پہنچاؤ یار مربانی کرو چلو ٹھیک ہے شکریہ ہاں جی بھائی یہ بس ادھر ہی روک دو بس والی جگہ پہ آہاں ٹھیک ہے روک رہا ہوں بھائی یہ بس ٹاپ ہے نا جی بس ٹاپ ہے چلیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے میں ایک منٹ یہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آ جاتا ہوں آپ نے کدھر جانے بیسے بس میں لو سینٹوس تک جانے آپ چھوڑ دو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو بس میں بیٹھنے کی ضرورتی ہے بھائی پچاس آزار روپیہ لگے گا لو سینٹوس جانے گا اچھا چلو ٹھیک ہے بس صحیح ہے یہ لو سینٹوس کی بس سیارہ بجے آئے گی سامان اتار لیں اپنا جی جی سامان اتار لیتے ہیں سامان اتار لو ہم نا چلو بھائی سامان تو ہم لوگوں نے اتار دیا جمیل سارا سامان پورا ہے نا دیکھ لیا جی پاپا جی سارا سامان پورا ہے بس میرے کچھو رہ گیا ادھر ہی نونو کے گار میں لے ہوں لے ہوں اس کے پیچھے آپ دو تین ہزار روپیہ بھریں ہم بھائی دھیان سے نکالو گاڑی دھیان سے چلو بھائی آجو سارے لوگ آجو بکرا منڈی چوکے بکرا منڈی چوکے یا یہ پتہ نہیں یہ کونسی بس ہے بکرا منڈی چوک لے کے جا رہی ہے چپسے چپسے دل کرنے دل کرنے چپسے او بھائی او بھائی ذرا آہستہ بولو اچھا یہ آپ بتاؤ یہ فرنچ پرائز کتنے ہیں چار سورپے پیکٹ چار سورپے پیکٹ دے دیں چپسوں کے بھائی صبر کرو جلدی کرو یار یہ کھانا شانا اٹھا کے لے جو جہاں بھائی فیصلہ بہت سستے میں بہت اچھی بس ہے بھائی صبر کردیں فیصلہ بہت چلیں ٹھیک ہے فیصلہ بہت سے ہم لوگوں نے لو سنٹوس جانا ہے بھائی لو سنٹوس کی باس سے در پیچھے لگینے بھائی فیصلہ بہت بھی چلے جائیں گے فیصلہ بہت بھی چلے جائیں آپ کا سسرال ہے فیصلہ بہت میں بھائی کیا ہو گیا سنٹوس کی باس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنٹوس تو بھائیز ابھی ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اور یہ بھائی بھائی سارے شاہ ہم ہم کیا کر رہے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کون کون سے عجیب و جیب لوگ ہیں آجو 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 آمنا ادھر آجو آمنا ان سے مانگنے چلی گئے آمنا ادھر آجو پتہ نہیں کیا عجیب لوگ ہیں آرے لوگ بھائی اسلام علیکم لو سنٹوس جاؤ گے اگلی بیس لو سنٹوس کی ہم لوگ تو جا رہے لو رہے لو رہے لو رہے أوب بھائی پتہ نہیں کیا کراجی کراجی شور مچارے بھائی آرام سے مول ہی بھائی ادھر آجو بھائی ادھر آجو بھائی سدر 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 یار لو سنٹوس لے کے جاؤ گے آپ لو سنٹوس لے جاؤ گا لے جاؤں گا بھائی کوئی مسلوالی باد نہیں ہے لیکن پچاس ہزار روپیہ لوں گا بھائی رہنے دو توبی اچھا لوس انٹوس کی بس وہ آ رہی ہے اچھا اچھا وہ ایسا ہی ہے میں بھی کہوں یار یہ لوس انٹوس کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں اب بھائی رکھ جاؤ ہلو رکھ جا بھائی کیا کر رہے ہو اور رکھ جا بھائی کیا کر رہا ہے عجوب آدمی ہے بھائی آڈے پہ رکھنی ہے ہم لوگوں نے جانا ہے نا سبر کر دیکھر تو بھائی ٹکٹ لینے پہلے ٹکٹ لے لیا ہم لوگوں نے کہاں سے ٹکٹ لینے وہ سامنے کونٹر سے اچھا چھا نہیں لیا رکھ 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 بس تو تیری ساری ٹوٹی بھی ہے عیقیدنٹ ہوئے ہیں نا راشنے میں عیقیدنٹ ہوئے تبھی اتنا شور مچا رہا ہے بھائی ہم پہ کیوں غصے دکھا رہا ہے اب ٹکٹ لینا پڑے گا گائز ہاں بھائی اسلام علیکم ہم کیا پاگل ہیں جو اتنی درچہ زیادہ پیسے دے رہا ہوں نا آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ بھی نہ لگو لائن میں یہ لو بھائی کدھر کی ٹکٹ ہے لاؤس انٹوس جانا ہے بھائی چار ٹکٹیں چلو ٹھیک ہے آپ تو پانچ بندے ہو بس ٹھیک ہے نا بھائی کدھر پانچ بندے ہیں چار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چار ٹکٹیں میں نے کارڈ دی ہیں جاؤ بیٹھ جو آجو بھائی جلدی کرو سمان شمان لوڈ کرو بھائی آگے لیاو بس آگے لیاو تیرے کہنے پر چلوں گا کیا میں چار سو بندے ساتھ لے کے جاتا ہوں روز اچھا آگے لیاو بھائی تیرے باب کا نوکر ہوں ادھر تو لے کے آ جاؤ بھائی پیسے دیں گے نا جاتا ہے بھائی گھا گا تجھے بھائی کس کر رہا ہے بھائی چپس لینی ہے صبر کر جاؤ اور رکجا بھائی رکجا نا دھیان سے گھڑی کرنی ہوتی ہے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیٹھنے تو بھائی صبر کرو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بھائی بچے بھائی بچے سارے آ جاؤ خلو تنزیلا بیٹا آ جاؤ جی باپا آ رہی ہوں بات تو سندھو ہی جانے نہیں نہیں صبر کرو نا سارے آ رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا آجا چھوٹے بچے ٹکٹ دکھا ٹکٹ دکھا ٹکٹ دکھا اپنی دکھا جی انہیں ٹکٹ سے آ رہا انکر جی بیٹا سامان ڈگی میں ڈال دیا ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ کنزیلا بیٹا گیمز کھیل لو اس پر صحیح ہے جی پاپا پاپا جی کھیل رہی ہوں پاپا جی کھیل رہی ہوں جی پاپا پاپا جی پاپا جی کو پاپا جی بھو یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے سارے لوگ سارے لوگ اتنا ایسا ایسا کیوں بھول رہا بھائی زبان نہیں چل دی گا لڑکیوں کی طرح آواز بنا رہا ہوں لڑکیوں کی طرح آواز بسوشش نہیں رکھیو ہی نا ہم نے انکل وہ آنٹی کی طرح ہے جو ہمیں پیپسی دیتی ہے بچ کی اندھے پتر پانی بڑے پانی پھلو انکل آپ کس گاڑی میں اور سواریاں بھی نہیں ہے بک کی ہے نا ہم نے پوری بیٹا ہے پاپا میں پس دیری پیسے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو کدھر لے کے جا رہے ہو رام سے چلاو یاد چلو بھائی اور جمیل صحیح بیٹ گئو جی پاپا جی مجھے بھی جی ٹپلیٹ دے دی نا یہ بیٹا بس سے ہی تنزیلا نے اٹھایا ہے پتہ نہیں ابھی کہاں سے اٹھایا مجھے پتہ نہیں ہے پاپا جی سیٹ پہ پڑے تھا کسی بندے کا ہوگا چلو ٹھیک ہے کیا بھائی کیا بولنے ہو میں بولنا ہوں یہ کشنومر کا ٹیبلٹ رہ گیا تھا بہت پیاری بس ہے بیسے آپ کی ہیں بس گائز ابھی ہم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور ایک دو گھنٹے لگیں گے ہمیں پہنچنے میں یا کتنا ٹائم لگے گا بھائی چار گھنٹے لگتے ہیں جی چلے ٹھیک ہے چار گھنٹے لگیں گے تو میں تو ریسٹ کرنے ہوں شام ٹیم پہنچیں گے چلو بھائی کتنی پیاری جگہ ہے او بھائی کیا کر رہے ہو یار دو منٹ میں آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا کدھر جا رہے ہو بابا جی باش کیوں روک دیئے انہوں نے پتہ نہیں بیٹا کہیں واش روم گیا ہے اچھا مجھے تو ہی سمجھ آئی ہے تو بھی چلا جا واش روم میں نے تو واش روم ادھر ہوتل میں چلا گی دمی تو ہی جی چلے بھائی سالو بھائی آجو جلدی کرو یا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی جلدی پہنچاو سا ہی ہے جی پہنچا رہے ہیں بھائی وہ واش روم آگیا تھا جی جی سمجھ گیا جی سالیں بس بہت تھنڈا پانی ہے یار سکنی آگیا ہے ہاں بہت تھنڈ ہوگی ہے یار قسم سے حلت حراب ہوگیا اچھا وہ آپ کھانے کی بات کر رہے تھے ہوتل آگیا اچھا کھانا شانا کھلوا دیں ہمیں ٹھیک ہے پیسے ہیں آپ کے پاس جی پیسے میرے پاس ہے نا میں اپنا کھانا کھاؤں گا پچاس روپے روٹی کھاؤں گا پچاس روپے میں آپ کھانا کھائیں گے چلیں ٹھیک ہے آجو بھائی سارے جی بابو جی آرہی ہیں سارے آجو بچے باجی سب اتر آو پاپا جی مرکی کھاؤں گی مرکی میرے ساتھ آو میں آپ کو ہوتل کے اندر لے جاتا ہوں انکر ہم خود چلیں جائیں گے اپنا کام کریں آپ آمنا تھگی ہے بچاری آمنا ماما چلیں بس پر ریسٹ کر لیں ابھی تو آجو کھانا کیا ماما کی بابا بنائیں گے کھانا بھی تو بنانا ہے آمنا صرف ریسٹ تو نہیں کرنا نا کام کرنے ہوتے ہیں اچھا بھائی یہ کدھر ہے کھانے والی جگہ کدھر ہے در آنا آ رہو آ رہو بھائی جی آجو تم بہت بتمیزی سے بات کرتے ہو آپ کو بتا رہا ہوں کھانی کی جگہ بتمیزی کر رہا ہوں چلو میں بندے کو یہاں سے اگر کوئی سلاب بیلاب آ گیا تو پانی تو انچا ہو جائے گا ہم تو ڈوب جائیں گے بھائی سلاب آئے کا کیوں یار بھائی بارش کا موسم ہے آپ دیکھ نہیں رہے باہر کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے بھائی 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 دل فری کرو چیز کو ہی دل بھائی چیز کو ہی کروں گرم گرم چکن کڑھا ہی سا بس آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا باقی ہم لوگ ملتے ہے اپ لوگ اسے کو نئی ویڈیو میں موسیقی